ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ کمیت کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے لگ بزلو کرم سے ہمیں بلکل ٹھیک ہیں جی تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے آج کی ویڈیو میں جو ریسپی ہم بنانے والے ہیں وہ ہے بھونا چکر پراتھا رول آج کی ریسپی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگتا اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے بکوز آئی ریلی نید یور سپورٹ اور ہیلپ اور تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں ایکچولی میں یہ جو ریسپی ہے یہ انڈین بلوگر ہے موکا نام ہے دیبکا کھکر انہوں نے یہ ریسپی بنائی تھی مجھے کافی اچھے لگے مجھے بھی ٹرائے کرنی چاہیے تو میں گھر پر ٹرائے کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن اور یہاں پر آدھا کلو چکن ہے چھوٹا چھوٹا سا ہم نے پیسیز کر لیا ہے اور اب ہم اس کو مرینیٹ کریں گے یہ مرینیشن کے لئے اس کا مٹیریل اتنی مشکل مرینیشن نہیں ہے ایزی سے انگریڈینٹس ہے جس میں آٹ کرنے ہیں مرینیشن کے لئے سب سے پہلے ہم اس میں آٹ کریں گے دہی ایک کپ دہی دی ہے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے عدرک لسن کا پیسٹ دو چمچ بھر کے ہمیں آٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے سرخ مرچ پیسی ہوئی سرخ مرچ ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے کامیات زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر ہے سالٹ اس کے بعد ہم اس میں آٹ کرنے والے ہیں گرم مسالہ تھوڑا سا لینا ہے بہت زیادہ نہیں لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کرنے ہیں یہ تھوڑا سا چکن تک کا مسالہ یہ آٹ کر کے اس کو چھ سے کر دیں گے مکس موسیقی 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 اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اوائل میں اندازہ سے ایڈ کر رہی ہوں اوائل اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو مکس کر دیں گے بس اب ہم اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تب ہی بناتا گھنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اوائل اور اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کر رہے ہیں یہاں جب پیاز اس طرح سے ہو جائے گا لائٹ براؤن سا اس کے بعد ہم نے اس کی تو مرینیٹ کی چکنے اور اس کے مرینیشن کا ایڈ کر دیں گے ہے موسیقی اور تقریباً 7 سے 8 منٹر ہم اس کے نام کی کوک ہونے دیں گے تاکہ جو چکن ہے وہ چطر سے پانی بھی چھوڑ دے اور چکن جائے وہ کل بھی جائے موسیقی 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 میکنہ اس کی وجہ لیے پراچھتے پرائٹھی پازی پورگے آپ کی بھی بھی نسائیں میکنے اس کی مٹنے کی حاصل کرتے ہیں میکنہ میں یہ ماددگی چیزیں میں دوان بیٹ کے مینے دوائے ہیں اور میں انڈیو یا اٹھا لیا ہے آپ نے کہا جا نکرام کریں اسے مانا زم entscheiden اب چاہے تو میتے کی بناات ذرہ میتے کا بھی براستنا ستے ہیں اب چاہے ہے تو کے پس کا اٹھا ہوتا ہے اس کا بھی بناس ستے ہیں میں پہلے کس کا اٹھا ہے ہے اگر وہ بھی بناتے ہیں وہ بھی وہ بناتے ہیں موسیقی موسیقی کیونکہ کچپ جب کھائیں گے تو ساتھ میں لگا کے پھائیں گے اس کو میونیز کو کھلا دیں گے تھوڑا سی چکن دیں گے اسے ساف سے لینے دیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سبس چٹنی اس کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس لئے میں اس کو ایڈ لازمی کر رہی ہوں اس میں سبس مرچے نمک اور سبس دھنیا استعمال کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا کھیرا تھوڑا سا پیاس آپ پیاس کو کٹ کے تھوڑی دیر کے لئے پانی میں بھگو کے رکھ لیجئے گا اور اس کے بعد جب آپ اس کو اس میں لگائیں گے تو اس کا جو ٹیسٹ ہے جو کڑوات ہے وہ نہیں آئے گی یہاں پر آپ چاہیں تو کچپ کر سکتے ہیں نہیں چاہیں تو نہیں آئٹ کریں میں کچپ نہیں آئٹ کر رہی ہوں میں صرف میونیز آئٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے گھر والے جو ہیں وہ زیادہ کچپ جو ہیں وہ اوپر لگا کر یہ اس نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد کھانا پہ سکتے ہیں جی تو یہ تھا میرا چھوٹا سا آج کا بلوگ امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو ٹرائل ضرور کیجئے گا اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کرنا مت بولے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک تیلیہ اللہ حافظ بولے جی تو سبسکرام ٹرائی بھی تو سبسکرام ٹرائی نکسید ٹرائی بے تو سرد بہتر ہلا در این جیتے ہیں ٹرائی بہترین بڑی زیہ بہترین 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 موسیقی